خطر اللہ وقت خطر اللہ وقت پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان پاکستان جمعیت علماء اسلام قائد ملتا اسلامیہ حضرت مولانا حضر الرحمن مولانا حضر الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الانبیاء والمسلین الانبیاء والمسلین قائدین محترم مدرگان ملت میرے بھائیوں دوستوں آج چوتھا دن ہے آپ اس میدان میں بیٹھے ہیں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ تھک جاتے ہیں ان کی جذبات مدھم بڑھ جاتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جذبات اور آپ کا جوش و خروش وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور مقصد کے حصول کیلئے آپ آخری بازی لگا دے تک تیار نظر آ رہے ہیں میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو اسلام آباد کی پوری تاریخ کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اس سے پہلے اس سرزمین نے اور ان خضاؤں نے اتنا بڑا انسانی اجتماع نہیں دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی اتنا بڑا انسانی اجتماع کی کوئی یمکانات بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں میرے محترم دوستو یہ ایک مقصد دے کر آیا ہے مسئلہ صرف ایک شخص کی استیفہ کا نہیں ہے مسئلہ اس قوم کی امانت کا عوام کے ووٹ کی امانت آج عوام یہاں خود موجود ہو کر اپنی امانت واپس حاصل کرنے کی جنگل رہا ہے اور جب عزبِ خلاف کی تمام جماعتوں کا ووٹ اکٹھا کیا جائے اس ستاندری کے باوجود بھی تو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ووٹوں سے یہ ووٹ پھر بھی زیادہ ہو جاتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں وہاں اپنے شکایت درج کریں الیکشن کمیشن بیچارہ تو ہم سے بھی زیادہ بے بس ہے اگر وہ بے بس نہ ہوتا تو آج اس قوم کی اتنی بڑی تعداد یہاں اسلام آباد میں نہ ہوتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا کہ اس موجودہ قومی اسمبلی میں حضب اختلاف کی جوادوں اور حکومتی جوادوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ٹیویرگن میں نہیں جانا کسی الیکشن کمیشن میں نہیں جانا کسی عدالت میں نہیں جانا داندری کی تحقیق پارلمانی کمیٹی کرے گی اور پارلمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ایک سال ہو گیا ہے نہ اس کی کوئی ویٹنگ ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی دوایا کا زواب تیہ ہو سکے ہیں